تو تین سے چار اکاؤنٹ چینج ہوتے ہیں تو جب جا کے پیسے پہنچ ہیں تو آپ کو تو بھائی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیسے اکاؤنٹ سے پیسے پہنچے ہیں تو یہ آپ جو ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی دھکا کر رہے ہوتے ہیں دوسرا منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں میں نے فیس جو ہے اپنے کس طرح پی پی کی تھی مجھے جو ہے اوپر کتنا ٹیکس پڑا تھا کتنے ایکسا چارجز مجھے جو ہے اس کو پی کرنے پڑے گئے کیوں صاحب میں نے یوز کیا تھا کتنے دن میں جو ہے میری وفیس یونیورسٹی کو پہنچی تھی اسلام علیکم ہاں جی تیار کیا ہر چالے آپ سب کے ایک دم مزے میں ہوگئے آپ سب ویلکم بیک ٹو این اردر ویڈیو یہ جنوی انٹیک ٹونٹی ٹونٹی فور کے لیے ہر بچہ اپلائی کر رہا ہے اور اس میں ان کو کئی طرح کی مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گی یہ نہیں کہ صرف جنوی انٹیک میں جب بھی کوئی ہم اپلائی کرتے ہیں تو کئی طرح کی ڈیفیکلٹیز ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں ساری بات ہے ایک نیا کام ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفیکلٹیز تو آتی ہیں جس میں ہمیں اپنے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اپنی منج کرنی ہوتی ہے اس کو کسی سے لے کے کروانا ہے یا اپنی کروانی ہے ساری بات ہے جب کسی سے لے کے کروانی ہے تو اس پہ بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اپنی ویدہ پروسس کروانا ہے سب کچھ کروانا ہے یونیورسٹی کی فیس دینی ہے شاپنگ کرنی ہے بہت سارے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو یونیورسٹی کی فیس ہے جب اس کی باری آتی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں دیکھنی ہیں ہمیں پڑتی ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم پیگ کریں گے کہ جس کے ذریعے ہمیں جو ٹیکس ہے جو ہماری انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کی فیس ہے وہ ہمیں کم سے کم دینی پڑے داری بات ہے خرچہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے پیسے بچائے جا سکے ہونی بھی یہی چاہیے تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو گناہوں کی کوئی مجھے دو تین چار لوگ نے یہ میسج کیا کہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح فیس پے کریں آپ نے کس طرح فیس پے کی تھی تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بناوں ڈیٹیل میں کہ کون کون سے ایسے سیکیور ویڈز ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی فیس جو ہے انٹر نیشنل ٹرانزیکشن یوکے کی یونیورسٹیز میں آپ اپنی فیس پے کر سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں واقعات پیش آئے ہیں کہ کئی جو لوگ ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے تھوڑے سے پیسوں سے بچنے کے لیے ان لیگل جو ویڈز ہیں وہ یوز کرتے ہیں مطلب کسی خونڈائی کے ذریعے وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور اپنی یونیورسٹی کی فیس پے کرتے ہیں لیکن انفارچنیٹی ہوتا ہے یا کہ جب ان کا افیضہ نہیں لگتا تو ان کی جو ریفنڈ ہوتی ہے فیس وہ نہیں ہوتی ان کو کیونکہ یونیورسٹی کو پروف ہی آئی ہوتا ہے یونیورسٹی کہتی ہے کہ وہ ہمیں اکاؤنٹ دیں جس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ نے ہم فیس ٹرانسفر کیا تھا کہ ہم اسی اکاؤنٹ میں پیسے پہنچے ہیں تو یہ آپ جو ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرا آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کہہ لے کہ illegal activity perform کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے آپ ملک کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا طریقہ کار سیکیور ویز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے سیکیور ویز ہے کہ بینک ٹرانسفر بینک میں آپ نے ایک جو ہے فاران کرنسی اکاؤنٹ کھلوا لینا ہے اس سے پہلے آپ نے آپ کو فائللڈ ڈکلئر کرنا ہے آپ نے آپ کو FBI Crisis کر لینا ہے اور تیکسپیئر بن جانا ہے آپ نے اپنے بینک میں ایک اکاؤنٹ بنوا لینا ہے تو جب آپ اپنے پیسے اس میں رکھوائیں گے چاہے وہ آپ ڈالر کا بنوا لیں یورو کا بنوا لیں پانڈ کا بنوا لیں تو اس میں آپ نے اپنے پیسے رکھوانے ہیں تو جب فیس ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی اس بینک کے تھوڑے جو ہے اپنی فیس ٹرانسفر کر دینی ہے وہ آپ کے آپ کو چارجر بتا دیں گے کہ آپ کے اتنے چارجر لگیں گے اتنے زیادہ چارجر نہیں ہوں گے دو ہزار تین ہزار چار ہزار اتنے ہو جائیں گے اس سے زیادہ نہیں ہونے والے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے اپنی بینک کی فیس جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی ہے تو یہ یونیورسٹی کی فیس جو ہے وہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کرنی ہے دوسرا طریقہ کاری ہے کہ جو یونیورسٹی ہیں یوکے کی وہ ایکسپٹ کرتی ہیں دو جو ایکچیند ہیں ایک ہے آپ کا ویسٹرن یونین اور دوسرا ہے فلائی وائر یہ بھی یو ہے یہ ایک فارن ایکچیند کا آپریشن ہے تو اس کے ذریعے آپ جو ہے اپنی یونیورسٹی کی فیس دے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے پاس جانا ہے ان کے پاس جا کے بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے سیم جس طرح آپ کا بینک کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے ان کا بھی آپ کا فلائی وائر کا یا پھر ویسٹرن یونین جو ہے ان کا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو آپ ان کو پیسے دیں گے یا آپ کو چارجت بتائیں گے تو بوسٹ فارس سرورس ہے ان کی تھوڑی مطلب جو سلو سرورس نہیں ہے کہہ لیں کہ دو یا تین دن میں آپ کی جو پیس ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور آپ کو ای میل آ جاتی ہے تو ان کا وہ آپ کو ایک کوٹ سینڈ کرتے ہیں آپ کی ای میل پر آتا ہے وہ آپ نے پھر بتانا ہوتا ہے ان کو پال کر کے یہ مجھے کوٹ ریسیب ہو گیا تو جو آپ کی جو ہے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کی فیس ان کو پہنچ گئی ہے تو یہ جو ہے یہ بھی بہت ہی سیکیور قسم کا وی ہے اس کے ساتھ اگر میں اپنی بات کروں کہ میں نے فیس جو ہے آپ نے کس طرح پی پی کی تھی مجھے جو ہے اوپر کتنا ٹیکس پڑا تھا کتنے ایکسا چارجت مجھے جو ہے اس کو پی کرنے پڑے کے ایکسا دن میں جو ہے میری فیس یونیورسٹی کو پہنچی تھی تو یار میں نے جو اپنا طریقہ کا استعمال کیا تھا وہ کیا تھا ویسٹرن یونین کا سیم جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے میں نے حد اپنی بھائی ہینڈ فیس جاما نہیں تھی کروای میرے بھائی نے فیس جاما کروای تھی میں دہور تھا میرا بھائی گجرات میں تھا انہوں نے ادھر سے فیس جاما کروای تھی سب کچھ انہوں نے کیا تھا اپنا جا کے انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا ادھر سے جا کے جو ہے انہوں نے اپنی فیس جو ہے میری فیس ادھر سے سبمیٹ کروای پیسے ان کو دیئے انہوں نے بولا جو بھائی پاؤنڈ کا ریٹ ہے تھوڑا سا زیادہ لگے گا یعنی جو پاؤنڈ کا ریٹ اس تائم پر وہ چال رہا تھا 245 سے لے کے 255 تک ریٹ چال رہا تھا تو سوری 245 سے لے کے 250 تک ریٹ چال رہا تھا انہوں نے ہمیں جو ریٹ دیا تھا وہ 255.5 ریٹ دیا تھا یعنی ریٹ انہوں نے تھوڑا زیادہ دیا تھا اور ان کی جو فیس تھی علیہ دی سے وہ 2000 پر انہوں نے فیس چارج کی تھی ہم سے تو میں نے فیس اپنی پیہ کی تھی 5030 فاؤنڈ اور ان کی جو اقسا فیس تھی ان کو میں نے پیہ کی تھی 2000 تو جو میری فیس ٹرانفر ہو گی تھی وہ تقریباً دو سے تین میکسیم دن لگ گئے تھے اور میری فیس جو ہے ان کو ٹرانفر ہو گئی تھی تو وہ بہت ہی سیکیور وے ہے چاہے آپ بینک کے تھوڑ کر لیں چاہے ویسٹن یونو کے تھوڑ کر لیں چاہے فلائے والے کے تھوڑ کر لیں اس کے علاوہ یار کوئی بھی طریقہ کار جو ہے یوز نہ کیجئے گا کوئی بھی ان لیگل طریقہ خاص طرح آپ یوز نہ کیجئے گا آپ نہ کیجئے گا یہ نہ ہو کہ خدا نہ ہستہ خدا نہ ہستہ آپ کا کچھ ویزہ ہے وہ نہ لگے اور واپسی آپ کی جو ریفنڈ ہے پیس آپ نے بارہ پندرہ لاکھ جو پیس دینی ہے وہ آپ کی ریفنڈ نہ ہوا آپ کو مسئلہ بن جائے تو ان چیزیں آپ سے لازمی سے لازمی بچنا ہے تو یار یہی تھی ویڈیو میں نے سوچا ویڈیو بنا دوں کیونکہ میرے ساتھ کافی لوگ نے اس بارے میں پوچھا تھا کیونکہ یہ بہت ٹینشن ہوتی ہے پیس دینا بھی تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا دوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے کے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ